اسلام علیکم مزارہ ریسپی کے ساتھ مرسس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ مینگو سینویچ کی اس طریقے سے تیار کرتے ہیں بہت بڑی ہے یہ سینویچ ہوتا ہے بہت مزے کا یہ ہوتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے اور آپ بھی ایک دفعہ ضرور بنائیے گا اور ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اگر آپ میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیل ایک امپریس کیجئے گا چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف سب سے پہلے جو ہے مینگو سینویچ بنانے کے لیے آپ کو مینگو چاہیے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ نے کچھل کا ساف کر لینا ہے ایسے بہت ہی اچھے یہ مینگو سینویچ بنتے ہیں بہت ہی بڑی ہے اور اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار بنا کے کھائیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ایسے اس طریقے سے آپ نے یہ پورے ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے ایسے ایسے اور اس کے بعد ایسے کٹ لگا لینا ہے اس طریقے سے ایسے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل گئے آپ نے کٹنا ہوئے اس طریقے سے آپ نے ایسے اور پھر دوسری سیل بھی اس طریقے سے کٹ لینا ہے ایسے پھر یہاں سے اپنے کٹ لگا لینا ہے پھر اس طریقے سے آپ نے کٹ لینا ہے ایسے 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 اور اسی طریقے سے جو ہے ہم پورے جو مینگو ہیں ان کو کٹنگ کر لینا ہے پوری کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اندر مائنیز ایڈ کریں گے اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے اپنے ساپ سے ایسے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو ایسے اور ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں ویڈیو آپ بیٹ میں سے کٹ کٹ کر دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آگیا کہ کونسی ویڈیو کونسی چیز کیسے بنی ہے نہیں بنی ہے تو ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں ایسے آپ نے یہ مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھا یہ میٹھا سینویچ تیار ہوگا بہت ہی بڑی ہے طریقے سے یہ بنتا ہے تو ہمیں بھی لائک اور سبکرائب کر دیا کریں ایسے اب یہ اچھے سے مکس ہو جکا ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے تین پیس بریڈ لینے نہیں ہے تو بریڈ یاد رکھئے گا کہ ہم نے بیکری والی چھوٹی والی بریڈ لینے تو اس طریقے سے آپ نے یہ رکھ لینے ایسے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے آپ نے اس طریقے سے ڈال لینے ایسے ایسے اور یہ والی سیڈ پہ بھی آپ نے اس طریقے سے چھوٹی رکھ کے آپ نے تو اس طریقے سے آپ نے یہ رکھ لینے ایسے اس طریقے سے ایسے چارہ سیڈوں پہ بھی آپ نے اس طریقے سے کور کرنا ہے ایسے ایسے اور اس کے بعد یہ والی سیڈ بھی اس طریقے سے آپ نے کور کرنی ہے ایسے اور اسی طریقے سے ہم باقی والے پہ بھی اس طریقے سے لگا لیں گے اس طریقے سے ایسے 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 اس طریقے سے ہم نے یہ باقی ان دونوں پہ بھی ایسے ہی لگا لیں گے اور یہ تینوں پہ لگانے کے بعد اس طریقے سے آپ نے بریڈ اس کے اوپر رکھ لینے ہے ایسے 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 اور یہ تینوں پہ رکھنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے تینوں کو کور کر لینا ہے ایسے اور اس کے بعد آپ نے توے پہ گھی یا آئل آپ نے اس طریقے سے چاروں طرف پھلا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے ایسے آپ نے رکھ لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کی سیڈے میں ایسے تھوڑ تھوڑ در بعد آپ نے چینج کر لینا ہے ایسے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے پلٹ لینا ہے ایسے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑ در کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو سیڈ پہ کر لینا ہے اس کو سیڈ میں رکھنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ والا رکھ لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سیڈیں جو آپ نے چین کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی پلٹ لینا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے یہ والا آپ نے اٹھا لینا ہے یہ تیار ہے سیڈ پر کر لینا ہے تو اس سینویچ کو آپ نے اس طریقے سے رکھ لینا ہے اور تھوڑی در کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کی سیڈنگ چینج کر لینا ہے اور یہ والا تیار ہے اب ہم اس کو اٹھا لیں گے دیکھیں کتنا بڑی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی پوری چیز اس کی باہر آ رہی ہو اس طریقے سے آپ نے رکھ لینا ہے اب اس کو بھی اس طریقے سے ہم پلٹ لیں گے ایسے اب یہ تیسرا والا بھی تیار ہے تو اب ہم اس کو بھی اٹھا لیں گے ایسے اور اس کے بعد تھوڑی سی آپ نے اس کو پور چوکلٹ لگا لیں گے کیونکہ یہ میٹھا سینویچ ہے اس طریقے سے ایسے اور یہ دوسرے بھی اس طریقے سے ہم لگا لیں گے ایسے ایسے اب یہ دیکھیں تینوں جو ہمارے یہ سینویچ تیار ہے میٹھے سینویچ تو بہت ہی بڑیا بنتے آپ بچوں کو بھی ایک دفعہ لازمی بنا کے دیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا طریقے سے بنے اور بہت ہی اچھے یہ دیکھیں اور آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل ایک امپریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمورس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی